آگستان میں کرونوں کی کیفیت جو دو روز پہلے تک کافی حد تک خابو میں نظر آ رہی تھی اور اچانک کشیدہ ہو گئی ہے ملک میں کرونا ویرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اب ایک سو نتر ہو گئی ہے صرف آج کے دن سو سے زائد افراد اس ملک ورس کے حوالے سے ان کی تشخیص ہوئی ہے آج پہلا معاملہ آیا ہے کےپی کا بہتی سنگین وہاں پہ پندرہ افراد کو کرونا ویرس کی تشخیص ہوئی ہے ملک میں کرونا سے سب سے زیادہ سندھ متاثر ہوا ہے جہاں پہ متاثرین کی تعداد اب ایک سو چھالیس ہو گئی ہے اس وقت مجبوری طور پر ایک سو چوتیس افراد وہ ہیں جو کہ تافتان کے بارڈر سے کارنٹین کے لیے سکھر اور کیپی منتقل کیا گیا تھا ان کے ٹیسٹ میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے گویا کہ تافتان جو تھا وہ مرکز رہا ہے پاکستان میں کرونا کے پھیلنے کا اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ایران سے وہاں پہنچے تھے اس سے قبل ستائیس کیسز کا تعلق کراچی اور ایک کا حیدر آباد سے رہا ہے بلوچستان میں دس اسلام آباد میں چار گلگر بلوچستان میں تین پنجاب یعنی لاہور میں ایک مریض سامنے آ چکا ہے کہ کل ایک بہت بڑا انکشاف ہوا تھا اور بہت ہی تشویش میں پاکستان کی جو کرونا کے حوالے سے تشویش ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا جب سکھر سے یہ بات پتا چلی کہ چھتر افراد جو کہ ایران زیارت کے لیے گئے تھے اور پھر وہ تافتان کے راستے کارنٹین کے لیے سکھر منتقل کیے گئے تھے ان کے ٹیسٹ میں کرونا کی تشقیص ہو گئی تھی اس طرح سے پرسو دو سو اکیانوے افراد جو تافتان سے سکھر پہنچے تھے اور رات و رات ان میں چھتر افراد کی کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی تھی گویا کہ تافتان میں جس طرح سے ان تمام سسپیکٹس کو یا ان ظاہرین کو ہینڈل کیا گیا ہے اس کے بارے میں بہت ہی تشویشناک سیچویشن ہے جو سامنے آئی ہے یہ بات کب کنفرب ہے کہ پاکستان میں جو بریز ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد وہ لوگ ہیں جو ایران سے تافتان کے راستے پاکستان لوٹے ہیں ان میں دو سو اکیانوے میں سے ابھی مزید افراد کے ٹیسٹ کرتائی جانا باقی ہیں اور جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس میں مزید کانفرمیشن کی خبریں ہیں تافتان سے سندھ پہنچنے والوں کو سکھر میں لیور ڈیویجن کے فلیٹس میں کارنٹین کیا گیا ہے فکر مندی کی بات یہ ہے کہ تافتان میں سندھ کے ابھی بھی ساڑھے پانچ سو سے زائد شہری موجود ہے جنہیں اگلے کچھ روز بھی سکھر لائے جائے گا بلوچستان میں اس وقت دس مریض کنفرم ہو چکے ہیں اسلاعباد میں چار گلڈد بلتستان میں تین اور پنجاب میں لاہور میں کرونا کا ایک مریض کنفرم ہو چکا ہے پاکستان میں نہ صرف یہ کہ ایران کے راستے جو لوگ واپس آئے ہیں ایران سے جو زیارت کر کے پاکستان واپس آئے ہیں ان کی بڑی تعداد میں کرونا کنفرم ہوا ہے بلکہ اس کے علاوہ شام ایراق ان دونوں ملکوں میں جو لوگ زائرین گئے تھے ان میں بھی کرونا سامنے آیا ہے اس کے علاوہ دنبائی یورپ اور امریکہ سے بھی کرونا سے متاثر افراد یہاں پہنچے ہیں لیکن سب سے بڑا بہران جیسے میں نے عرص کیا ایران سے واپس لوٹنے والوں کا ہے سندھ سلسلے میں سندھ کی حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے پہلے دن سے کافی اقدامات اور کافی جو بھی ممکنہ حکومتی وسائل کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے پاکستان میں یقیناً حکومت سندھ نے وہ اقدامات کیے ہیں آج وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے اس حوالے سے ایک پریس ٹاک بھی کی تافتان میں ہمیں بتایا گیا کہ سندھ سے آٹھ سو تریپن زائرین ہیں پہلے انہیں چودہ دن تافتان رکھیں گے پہلے انہوں نے کہا ہم سات دن رکھیں گے پھر یہ کنسنس بہانی چودہ دن رکھیں گے پہلے تو ہم نے کہا اچھا یہ چودہ دن بعد آ جائیں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تشویش تھوڑی تب شروع ہی جب ہمارے ہی پوزیٹیف پیشنٹ آ رہے ہوں ہوں کہہ رہے ہمارے ہی پوزیٹیف ہی نہیں ہے یہ ٹیسٹ کر رہے ہمیں کہا گے ہم ٹیسٹ کر رہے اچھا جب نمبر دیکھیں تو ٹیسٹ نظر نہیں آ رہے پھر کہا گے جی نہیں وہ فیسولیٹی نہیں ہے ہم ٹیسٹ یہ مطلب الگ الگ کہانیاں کی گئیں سات آٹھ دن بعد جب ہم نے زیادہ اس کی انویسٹیگیشن کی اور ان سے پوچھا اور پھر تساویر اس لیے پہلے تساویر دیکھا وہ تو سب ساتھ بیٹھے ہیں سب ساتھ چار پائی سے چار پائی لگی ہوئی ہے مل جل رہے ہیں یہ کارنٹین نہیں تھا یہ تو خدا نہ خاصتہ ایک کو ہے تو ان سب کو لگنا تھا اس سے اور جب یہ سیچویشن ہوئی اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم بتا بھی نہیں سکتے سب کو اور یہ کام فیڈل گورنمنٹ کا ہے کارنٹین کا حکومت بلوچستان کا نہیں ہے کارنٹین کرنا یقینا یہ ایک سیاست نہیں ہے بلکہ بہت ہی امپورٹنٹ کنسرن ہے جو چیف نسٹر مراد علی شاہ شیئر کر رہے تھے تافتان میں جس طریقے سے ان لوگوں کو ان تمام لوگوں کو جو ایران سے واپس لوٹے تھے جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے جس طرح سے ان کو کارنٹین کیا گیا ہے جس طرح سے جو کہ اس تمام صورتحال کے اندر بیسک اصول ہیں ان کو لگ نہیں رہا کہ ان کو فالو کیا گیا ہے لوگ کمیونٹی کی طرح سے رہ رہے تھے کوئی اس میں سوشل ڈسٹینسنگ نظر نہیں آ رہی بلکہ ایک طرح کا ایک کارنوال کا سا ماحول ہے جو تصاویر دیکھی گئی ہے اس سے نظر آ رہا ہے یقیناً یہ ایک بہت بڑی کوتا ہی ہوئی ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑا تحقیق طلب مسئلہ ہے جو کہ تافتان میں ان لوگوں کے ساتھ جس طریقے کا ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے جو اس صورتحال کی اکاسی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سندھ میں تباہ کن صورتحال دیکھنے میں آئی ہو اور اب کیپی میں بھی یہ معاملات پہنچ رہے ہیں جہاں جہاں یہ زائرین پہنچ رہے ہیں جہاں جہاں یہ تافتان کے لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں سے بہت ہی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اب حکومت ایک اقدامات کر رہی ہے ڈیسپریٹ میشنس نظر آ رہے ہیں اس وقت پور پاکستان میں تعلیم اداروں کو بند کر دیا گیا ہے پاکستان کی ایران اور افغانستان سے ملک سرط کو پدر روز کے لیے اب بند کیا گیا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عمل بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا انٹرنیشنل فلائٹس کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سماجی اور مذہبی استعمال پر پابندی اب لگا دی گئی ہے مزاروں اور درگاہوں کو بھی عوام کے لیے اب بند کر دیا گیا ہے یہ بھی خیال ہے کہ یہ بھی پہلے ہو جانا چاہیے تھا اس کے علاوہ پاکست، تفریح مقامات زورز وغیرہ کو بھی بند کیا گیا ہے سرمہ گھر بھی پاکستان میں بند کر دیا گیا ہے شادیوں پر بھی یعنی بڑے پیمانے پر شادی بیعہ کی تقریبات پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے یہ وہ اقدامات ہیں جو حکومت کر رہی ہے بگر یہ ڈیسپریٹ بیجرز ہیں جو کہ شاید کچھ دیر سے لیے گئے مگر سب سے بڑا سوال جو ہے بہرحال وہ تافتان کا معاملہ ہے اور وہاں پہ جس طریقے سے ان پاکستانیوں کو ٹویٹ کیا گیا جو ایران سے لوٹے ہیں اب وہ جو ہیں پاکستان کے جو نمبرز ہیں جو کہ اس وقت بہتی سیریس نمبرز نظر آ رہے ہیں ایک سو سیٹیس کے ان میں سے سو سے زائد وہ لوگ ہیں جو کہ ایران کے راستے واپس پاکستان پہنچے ہیں سندھ میں یہ صورتحال ہے اس پر حکومت سندھ کے مزید اعلامات کیا ہیں کس طریقے سے صورتحال کو ہینڈل کر رہی ہے اس کو ہمیں بتائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مرسزا وحاب وقت حکومت سندھ کے ترجمان عالی بہت بہت شکریہ مرسزا وحاب صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ پورا معاملہ جو ہے اب جتنے کیسز سامنے آ گئے ہیں جیسے کہ یہ سکھر میں ہیں اب یہ لوگ تو پتہ نہیں تھا کہ کب سے اور اچانک یہ کنفارم ہوئے ہیں ان سے ریلیٹڈ کتنے لوگوں کی سکیننگ کی گئی ہے ان کو کتنے کو آپ لوگوں نے ایڈنٹیفائی کیا ہے کیونکہ آفٹر آل یہ سب سے بڑا ممبا ہو سکتا ہے ایک سپریڈ گا کامنان صاحب جو ٹوٹل فرز بیچ ہے ظاہرین کا جو کہ صوبہ سندھ میں داخل ہوا تھا اور سکھر میں ان کو رکھا گیا اس کی کل تعداد تھی 292 292 سب کے سب کا ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو کوارنٹین فسیلٹی میں رکھا جائے گا کوارنٹین کیا جائے گا اور فوری طور پر ان کے ٹیسٹ لیے گئے ان 292 میں سے 224 ٹیسٹ کی ریزلٹ ہمارے پاس آ گئے اور ابھی کچھ دیر پہلے تک کی جو اطلاعات تھیں اس میں 119 کیسز ایسے ہیں جو پوزیٹیف آئے یعنی کہ تقریباً 55 فیصد لوگ جو ہیں they have unfortunately tested positive حکومت سندھ پہلے دن سے اس ماملے پر شور مچا رہی تھی کافی دن سے ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ جس طریقے سے کوارنٹین کیا جا رہے تافتان بورڈر پر وہ صحیح نہیں ہے وہ مطمئن نہیں ہے وہ اتمنان بخش نہیں ہے but unfortunately federal government نے اس طریقے سے اس کو پرائیورٹائز نہیں کیا اور آج جب KP کے کیس ہمارے سامنے آ گئے ہیں KP کے ہیلتھ منسٹر نے بھی اس بات کو ایڈمیٹ کیا ہے کہ انیس میں سے پندرہ لوگ جو تافتان بورڈر سے ان کے پاس ہیں they have also tested positive یہ لمحہ فکریہ ہے کامران شاہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہمیں اب سیکھنے کی ضرورت اور ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت کچھ important فیصلے کرنے کی ضرورت ہے پہلے جو آپ نے مجھے ان سکھر کے لوگوں کے بارے میں سوال پوچھا جن لوگوں کو کورنٹین فسیلٹی میں رکھا گیا ہے خوشائن چیز کامران شاہد یہ کہ ان 292 لوگوں کو اس لیبر کالنی کی بلڈنگ کے اندر confine کر دیا گیا ہے تو ان کا ابھی تک public contact نہیں ہے which is a good development ہم سمجھتے ہیں کہ ان 292 کو ہم safeguard کر پائیں گے اور یہ باقی ویسی quarantine جیسی کہ تافتان میں نہیں ہوئی اور یہ actual quarantine جیسے ہونی چاہیے کامران شاہد کامران شاہد پلان ہم نے اس کو کیا ہے جیسے quarantine facility ideally ہونی چاہیے پر انسان کو سچائی سے کام لینا چاہیے اس کو enforce کرنے میں ہمیں problem آ رہی ہے لوگ اس طریقے سے follow نہیں کرتے چیزوں کو at times وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آتے ہیں تو آج ہم نے کوشش یہ کی وزیرعالہ سندھ نے ناصر سیند شاہ صاحب کو اور جو اہلی تشریح برادری کے بہتی ایک نامی گرامی عالم ہیں ان کو وہاں پر بھیجا شہنشاہ نقوی صاحب کو تاکہ لوگوں کو سمجھا سکیں لوگ کو اس بات کی تلقین کر سکیں ان کو awareness دے سکیں کہ اگر آپ یہ quarantine maintain کریں گے تو یہ quarantine صرف آپ کے لئے اچھا نہیں ہے آپ کے چاہنے والوں کے لئے بھی اچھا ہے آپ کے پورے معاشرے کے لئے آپ کے صوبے کے لئے آپ کے ملک کے لئے اچھا اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستان کو یہی چیز تلقین کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا problem ہے ہمیں اندھے سوچنے کی ضرورت ہے جو عوامل تھے ان کو کس طریقے سے address کریں گے لیکن ابھی فیلال میں سمجھتا ہوں federal government کو sensitize ہونے کی ضرورت ہے federal government کو کچھ board فیصلے کرنے کی ضرورت ہے چونکہ نمبرز بڑھتے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے ہم reactive ہوں بجائے اس کے ہم یہ سوچیں کہ ہسپتال establish کریں گے ventilators آئیں گے عدویات یہ تمام چیزیں ابھی بھی ہمیں کوشش یہ کرنی ہے جو inflow ہے لوگوں کا اس کو روکنا ہے اور جو لوگ پاکستان داخل ہو چکے ہیں ان کو properly monitor کرنا ہے اچھا یہ تو ہو گئے سکھر میں آپ نے quarantine کر دیا ہے جو کراچی میں لوگ ہیں جو کراچی کے ہمارے پاس cases ہیں جو کہ 27 ہیدر آباد میں ہیں ان لوگوں کو کتنا strictly quarantine کیا گیا ہے یہ تھوڑی میں آپ کی تصیح کر دوں سکھر کے اندر الگ یہ جو batch تھا جو باقی سندھ میں total number ہے وہ 27 ہے پورے سندھ کا 27 اچھا اس 27 میں 26 لوگ کراچی میں ہیں اس وقت کراچی کے مختلف جو ہمارے ہسپتال میں isolation centers ہیں وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے اور ایک پیشنٹ جو ہے وہ ہیدر آباد میں اس کو بھی isolation میں رکھا گیا ہے ان کے جو immediate contacts ان کو فوری طور پر چیک کیا گیا ان کو monitor کیا گیا ان کے test کر آیا گیا further وہاں سے spread وہ چیز نہیں ہو رہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ 27 کا figure تو ہم نے monitor کر لیا ہے but ابھی بھی جو public message ہماری طرف سے جانا چاہے کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں ان کو اپنے آپ کو 14 دن quarantine کرنا ہوگا اگر let's say وہ airport کی surveillance سے نکل گئے ان کو federal government نہیں روکا کسی نہیں روکا باہر کیا وہ چیز ہو گئی ان کو میں سمجھتا ہوں بحیثیت ذمہ دار شہری کے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت اگر وہ خود اپنے آپ کو چودہ روس کے لئے quarantine کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ صرف اپنے لئے ایک بہتر اقدام نہیں اٹھا رہے ہوں گے بلکہ immediate impact ان کے چاہنے والوں کا ہے ان کے رشداروں کا ہے اور پورے پھر معاشرے کا ہے تو اگر یہی message میں سمجھتا ہوں اب یہ ہمارا سندھ کا problem ہے اس میں basically دو factor ہیں ایک تو سکھر کا factor ہے جو کہ وہاں سے آئے ایک factor جو ہے وہ یہ کراچی کا factor جن کو ہم نے ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ limit کیا ہے اور ان کو ہم نے contain کیا ہے ابھی کتنے لوگ اور ہیں جن کا تعلق سندھ سے ہے اور جو کہ طافتان کی جو بھی facility ہے وہاں پہ موجود ہیں یعنی کہ جو threat ہمارے لئے جو ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے وہ کیا ہے کامران صاحب دو اس کو حصوں میں دیکھ لیں ایک حصہ تو وہ تھا جو کہ پندرہ جنوری سے لے کے اب تک travel کر کے واپس آ چکے تھے ان کو فوری طور پہ سندھ گورنمنٹ نے اپنی district کی committee's بنا کے ان کی surveillance کی we reached out to them contact develop کیا ان کو check کیا گیا جو لوگ positive آگیا ہے وہ ہم نے declare کر دیا جو لوگ positive نہیں ہے ان کو ہم نے کہا quarantine maintain کریں وہ چیز maintain کی گئی ہے تو وہ اتنا لمحہ فکریہ اس وقت نہیں ہے لیکن اب یہ issue صرف ایران سے آنے والے لوگوں کا نہیں ہے اس میں سعودی عرب سے بھی لوگ آئے ہیں اس میں دبائی سے بھی لوگ آئے ہیں اس میں سریعہ دوہا سے بھی لوگ آئے ہیں تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کسی ایک ملک کو آپ focus نہیں کر سکتے ہیں اب تو جو کوئی بھی اس ملک میں داخل ہو رہا ہے اس شہر میں اس صوبے میں داخل ہو رہا ہے اس کو monitor کرنے کی ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ذمہ داری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ ہمیں panic کرنے کی ضرورت نہیں ہے panic is not the solution but ہمیں ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں وزیر آدم پاکستان کو federal government کو lead لینے کی ضرورت ہے کامران صاحب یہ سندھ کا ایشو نہیں ہے یہ KP بلوچستان پنجاب کا ایشو نہیں ہے یہ بین الاقوامی ایشو ہے جس کا ایک effect پاکستان کے اوپر آ رہا ہے یہ سندھ میں جو ہم نے شادیوں پر پابندی لگائی ہے یہ blanket پابندی ہے کسی قسم کی شادی کہیں نہیں ہو سکتی نہیں میں نے جس دن یہ اعلان کیا گیا تو اس وقت بھی اس کو explain کیا تھا کہ شادی پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے شادی بیعہ کیلئے تقریبات ہوتی ہیں بڑے پیمانے پر ان کے اوپر پابندی لگائی گئی اور اس لئے شادی ہال قوم نے بند کر دیا but unfortunately اس کا بھی ایک reaction تھا ہم نے دیکھا لوگوں نے بڑی بڑی دعوتیں گھروں پر کرنی شروع کر دیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میڈیا کی ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو تلقین کریں بات کی کہ چھپ کے اگر آپ شادی ہال میں شادی نہیں کرتے کسی گھر میں کر لیتے ہیں کسی اور پرائیوٹ جگہ پہ کر لیتے ہیں آپ شاید momentarily تو اپنی شادی کو celebrate کر لیں گے لیکن ایک بہت بڑا problem ہوگا جو سارے معاشرے کے لئے ہوگا اس کے لئے بھی پھر اگر آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہو تو اس کے بھی کوئی specifics دینا جیسے کہ آپ education کے سیکٹر میں آج بہت اچھا initiative لیا ایک ایک چیز جو ہے وہ clear کر کے جب بتا دیئے timeline لے دیئے سب کچھ کیا ہے government of center نے تو اس میں بھی جو آپ کیا ذہن میں بات ہے اس کو clear کر دینا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا social contact کو avoid کیا جائے گا ہر شخص اگر اپنے اوپر self imposed روز کا quarantine کر لے گا تو زیادہ بھیدر اقدامات ہوں گے اگر وہ لوگ quarantine نہیں کرتے اپنے آپ کو احتیاط نہیں کرتے it's a problem اس مرض کا علاج سمجھنے کی ضرورت ہے صرف اور صرف احتیاط ہے بہت بہت شکریہ جناب مرسدہ وحاو ہمارے ساتھ موجود تھے حکومت سندھ کے ترجمان عالی یہ پوری صورتح اب آپ کے سامنے ہے پاکستان میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے دو گناہ مریض ہو گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دور اور ایک بار پھر لگتا یہ ہے کہ وہ کلسٹر وہ لوگ جو کہ ایران سے واپس آئے پھر طافتان کے راستے سکر پہنچے اور پھر دیرہ اسبائل خال پہنچے وہ سب سے بڑی تعداد ہے جو پاکستان کے کل مریض ہیں جن کے ستر پچھتر پیسد یہ وہ لوگ ہیں پاکستان میں دوسری جانب کراچی میں چھبیس مریض ہیں اور ہدراباد میں ایک مریض اور اس کے علاوہ دوسرے شہروں کے میں نے آپ کو صورتحال بتائی یہ پوری کیفیت اس وقت پوری دنیا اس سے دوچار ہے وہاں پہ مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں ترقی آفتہ ممالک اپنے انداز سے نمٹنگ کی کوشش کر رہے ہیں چین نے ایک بڑی روشن مثال قائم کی ہے اس پوری صورتحال میں پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے کیا اقدامات ہیں جو پاکستان ضروری طور پر کر سکتا ہے یہ جاننے کے لیے ہم جائیں گے امریکہ جہاں پر موجود ہے ڈاکٹر ساگ عمر جو کہ سپیشلسٹ ہے رناؤنڈ سپیشلسٹ ہے انفیکشنس ڈیزیزز کے اس کے علاوہ وہ ڈریکٹر بھی ہیں ییل انسٹیٹوٹ فور گلوبل ہیلتھ کے اور یہ بہت ہی ممتاز سپیشلسٹ ہے انفیکشنس ڈیزیزز کے بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ پاکستان کی سیچویشن ابھی آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ہم ویسے تو اتنا پڑا نمبر نہیں ہے اور ایک دوسرے سے پھیل لے کا نہیں لیکن ہمارے ہم وہ سیچویشن ہوئی کہ ایران میں کیونکہ یہ لوگ گئے تھے زیارت کے لیے واپس آئے اور طافتان میں ان کو شاید پراپر کارنٹین نہیں کیا اور گیا اور اب یہ جو ان کا ایک بڑا کلسٹر سکر پہنچا جہاں پر اب تقریباً ایک سو انیس لوگوں کی شناخت ہو چکی ہے کنفاب ہو چکے ہیں ان میں سے پھر پندرہ لوگ پہنچے ڈی آئی خان آج ان کی وہاں شناخت ہوئی ہے یہ ایک سینیریو ہے پاکستان کا کیا چیزیں ہیں جو آپ سب سے زیادہ نوٹس کر رہے ہیں جو کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے جی تین چیزیں ہیں کامران صاحب پہلے تو بہت شکریہ لیکن تین چیزیں ہیں جن کی اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے پاکستان میں پاکستان کو اور یہ جو چیزیں ہیں پہلی بات ہے کہ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی ریکمینڈیشن سے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ چائنہ اور ساؤتھ کریا اور سنگاپور وغیرہ کے ایکسپیرنس سے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب ہمیں سٹیپ بیک کرنا چاہیے ہمیں کنٹینمنٹ کی فیز سے ہم نکل چکے ہیں سو یہ جو ایک کلسٹر اور دو کلسٹر جو آرہا ہے جو ثبوت میں نے دیکھا ہے جو ایویڈنس دیکھا ہے اپیڈیمیولوجیکلی جو وباؤں کو ہم لوگ سٹیڈی کرتے ہیں اس لحاظ سے پاکستان میں اس بات کافی ثبوت موجود ہے کہ یہاں پہ کمیونٹی ٹرانسیشن ہو رہی ہے سو اکا دکا کلسٹر کو پیچھے کرنے سے یہ معاملہ نہیں ختم ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہلپلس ہیں سیچویشن کے سامنے تو تین چیزیں جو کر سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ جو سماجی فاصلہ کی جو بات ہو رہی ہے اسے سیریسلی پورے ملک میں امپوز کریں اور اس کو اس طرح امپوز کریں کہ لوگوں کو انسینٹیو ہو کہ وہ گھر پہ رکیں جو دہاڑی والے مزدور ہیں اور وہ اور جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے اور یہ جو چیزیں ہیں ان کی سٹریٹیجیز ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ میل جول جو ہے وہ وہ بلکل جو ہے اس پہ شدید ترین یعنی کہ اس پہ احتیاط کریں بلکہ نہ کریں جی بلکل تو اسے وہی جو سماجی فاصلہ اور سوشل ڈسٹنسنگ کی بات ہے اسے کریں اس کے کافی اقدامات حکومت ارسن نے پہ کیے تھے اور جگہوں پہ بھی اس پہ فوکس ہو رہا ہے اسے اگریسیب لی کریں دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی جس طرح کوریا نے کنٹینمنٹ اینڈ آئیسولیشن کی سٹریٹیجی کی تھی مطلب یہ کہ نہ صرف وہ جو آ رہے ہیں بلکہ جو فالو اپ کریں ان کے کانٹیکس کو کہ بھائی یہ جو کیس ہے اس نے ایک فارم ہوتا ہے ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کا امشور پاکستان میں بھی اس کی ایک ورژن موجود ہے کہ آپ جائیں اور آپ یہ کہیں کس کس سے ملے اور اس کی ایک دیفنیشن ہوتی ہے اس کی ایک تفصیل ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کتنے لوگ کہ یہ جو ان کا سامنا ہے جو کانٹیکٹ ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ان کی ٹیسٹنگ کریں سو اس کے لیے ایک نیشنل لیول ایفرٹ کی ضرورت ہوگی اسے ایک بردوباری اور سنجیدگی سے اس کی اوپر فوکس کرنا پڑے گا کہ کون سی ہر ملیز کے ہر جاننے والے سے جس کا اس کا کسی طرح سے بھی کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے اس کی سکریننگ کرنی ضروری ہے جی تو برکوئی اس کی ایک خاص دیفنیشن ہوتی ہے کہ کتنے عرصے کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کی اس نیچر کی اوپر کرتے ہیں مطبعہ آپ ایک بزار سے گزر گئے تو وہ کانٹیکٹ کانٹ نہیں ہوتا ہوتے ہیں پر یہ آپ کو کانٹیکٹ ریسنگ اس کے ساتھ ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی تیسری چیز جو ہے ابھی سے جو ہے ٹریٹمنٹ کے فسیلٹی کو آپ کو ریمپ اپ کرنا پڑے اور اس کے ساتھ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ پریورٹائز کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں کہ جو الیکٹیو سرجری ہے جو فر ایکزامپل جو اور جو چیزیں جو پوسپون ٹریاجی کی ضرورت ہے تاکہ اس پہ فوکس کیا جائے اور اس کے علاوہ فسیلٹی بیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی درست ہے لیکن وہ چیزیں ویکسین تو کوئی ہے نہیں تو علاج کیا ہے چلیں جس کو کنفاب ہو جاتا ہے جس کے بڑے سٹرونگ سمٹمز ہیں تو اس کا ویسے کیا ٹریٹمنٹ ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے یہاں پہ کافی تقریباً ٹریلز چل رہی ہیں کہ جو انٹی وائرلز کی اور دوسری دوائیوں کی لیکن ان کو سامنے آنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا کچھ انٹی وائرلز اگر اویلبل ہیں تو ان کو یوز کیا جا سکتا ہے لیکن جو میر علاج ہے وہ آپ اے آر ڈی ایس جو اس کا جو سنڈروم جس سے لوگ مرتے ہیں وہ ہے ایکیوٹ ریسپریٹی ڈسٹری سنڈروم تو اس کو مینج کیا جاتا ہے کہ تاکہ ان کی وینٹیلیشن رہے ان کے جو تاکہ اتنا موقع دیا جائے باڈی کو کہ وہ کلیئر کر سکے سو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مینجمنٹ کا فوکس ہے ویکسین کے بارے میں اس میں اس میں میڈیسن کیا ہے دیفرنٹ میڈیسن ہیں انٹی وائرلز ہیں جو کچھ لیمیٹڈ طریقے سے یوز ہو رہی ہیں جو ایک جلیاد کمپنی ہے جس نے کمپیشنیٹ یوز پہ دیا تھا تو ان کی انٹی وائرلز کافی دس پندرہ ہیں جو ابھی ہو رہی ہیں لیکن کچھ لوگ ٹیمپریری یوز کر رہے ہیں تینک سو مچ جناب ڈاکٹر ساد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے انفیکشن ڈیزیزز کے سپیشل اسٹ ییل انسٹیٹوٹ آف گلوبل ہیلتھ کے ڈریکٹر بھی ہیں پاکستان میں آج بڑی تعداد میں لوگ کرونا وائرس سے متاثر افراد ہیں ان کی تشویس کے بعد لوگوں میں تشویس کی لہر دور لئی ہے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ موسمی نزلہ زکام اور خاصی کسی صورت میں کرونا کی علامت نہیں ہے پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کرونا ہی ہو گیا ہے اس کے لئے مخصوص ٹیسٹ اور سکریننگ لازمی ہے اس کا طریقہ اکار کیا ہے کون کرونا ہے کون کرونا نہیں ہے اس پر ہم آپ دکھاتے ایک رپورٹ ہماری دمائندہ عریشہ مذہر ترتیب دی کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے اور وہ بھی کسی کپراہ ہٹ یا اجلت کے بغیر لازمی نہیں ہے کہ ہر نزلہ زکام خانسی اور بخار کرونا کی علامت ہو پاکستان بھر میں اس وقت تیرہ لیبورٹریز نے کرونا ٹیس کی تشخیصی صلاحیت حاصل کر لی ہے ناشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلت کے مطابق ملک کے چاروں صوبوں ازاد کشمیر اور گلگل بلتستان کے اسپتالوں میں کرونا وائرس کی تشخیص اور اس کی علاج اسپتال کرونا وائرس کی تشخیص اور علاج کے لیے مقصوص کرے گئے ہیں ان کی فیرس تسویس سکرین پر موجود ہے کرونا وائرس کا مشتبہ شخص ڈبل ون ڈبل سکس نمبر ملا کر ابتدائی معلومات پر ہم کرے گا اور ان مقصوص سرکاری یا پرائیوٹ اسپتال کا مریض سے اس کی ٹرائیویل ہسٹری کے بارے میں سوال جواب ہوں گے اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جن سے وہ قریب رہا ہو اگر ڈاکٹرز کرونا وائرس کا شخ خارج زمکان قرار دے دیں تو مریض کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اگر ڈاکٹرز مریض کو کرونا کی علامات سے تشریف کر لیں تو مریض کے ٹوک کا نمون لے کر ٹیسٹ کے لئے لیبورٹری بھیج دیا جاتا ہے ٹیسٹ صرف ان افراد کا ہوگا جن کی علامات سے ڈاکٹرز کو وائرس کا شبہ ہو اور خیال رہے یہ ٹیسٹ بالکل مفت ہوگا